موسیقی 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 آہ بہت شکریہ ایفان آپ کا دیکھیں یہ دوسرا بڑا جلتہ تھا آہ اس آہ مومنٹ کا پہلے والے کے بارے میں تو ہم سب کا چیار تھا کہ وہ ایک سوٹیشنز پہ پورا نہیں ہوا نہیں اترا جتنا کے بلڈ اپ کیا گیا تھا جتنا ہائپ کریئٹ ہوا تھا اور آخر میں تو وہ بلکل خالی آہ ایک جلتہ تھا جس پہ مولانا صاحب تقریح کرے تھے اور بہت ناراض بھی ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر آج بھی ہوتا پیپل پارٹی کا شو تھا پیپل پارٹی کا ہمیشہ جب بھی شو ہوتا ہے اور اس طرح کے دنوں میں جب میلیزیر کی انیورسری ہوتی ہے جت کی یا یہ انیورسری ہوتی ہے آج جو ہوئی تھی سیپل پارٹی کا اس نے کارساز کی ان کا تراؤٹ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے جب وہ اکیلا کرتے تھے اس دفعہ گیارہ پارٹی نے ملکے کیا اس میں مجھے سوائے چند جی ایو آئی کے جھنڈوں کے اور کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آیا اور اس میں کراؤڈ بھی میرے خانے کے اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کہ وہ اکسپیکٹ کر رہے تھے بہت ہم نے دیکھا ہے گیپ بھی دیکھے اور پیپل پارٹی سے زیادہ بڑے جلسے اسی جگہ پہ کر چکی ہے تو مجھے تو یہ لگا کہ یہ دو جو ان سے جو شو ہوئے اس کے بعد یہ مومنٹ میں وہ جو مومنٹم ملتا ہے کہ جو بڑے آگے تیز ہو رہی ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیا ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو پہلے جلسہ تھا اس میں تقریر جو میاں صاحب نے کری اس کا اتنا سٹرونگ آہ وہ بیک لینش ہوا ہے ہر طرف سے کہ اب وہ سوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں آج انہوں نے تقریر بھی نہیں کی آہ آج کسی نے نام بھی نہیں لیا بھانہ کے باتیں انہوں نے وہی کی کچھ بیٹوین ڈا لائنز کہلے ہیں یا آپ مریم کی تقریر بھی کہلے ہیں کہ جی آپ آہ نواز اپنے امران خان کو جو انہوں نے اٹیک کیا زیادہ اٹیک ان پہ تھا اور اس میں کچھ اور انہوں نے ایڈ کر دی چیزیں جو کہ آہ مسلم خود مختاری آہ سبائی خود مختاری کی باتیں اچھک زہی صاحب نے کی تو یہ اب اپنے یعنی جو آہ نیریٹیو ہے اس کو آہ تھوڑا یہ کرتے جا رہے ہیں مگر اس میں آہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس کو چلا سکیں گے یعنی اس میں آہ ڈیٹیر میں بات ہو سکتی ہے جو انہوں نے آہ پورچن آہ خود مختاری آہ اٹانومی کی بات اگر آہ سبائی صاحب کریں آج کرے ہو کے تو وہ اس کو کون سنے گا جب کہ وہ پچھلے دنوں میں پورے وہ اس کے بھائی گورنر اور اس کے دوسرے گئے مینیسٹر میں نے ایم پی اے سارے کے سارے وہ پورے چار پہنچ سال پڑکستان کو انہوں نے رول کیا اور اس طرح تو کوئی آٹانومی کا ایشو نہیں تھا تو اب کیا ہو گیا گورنمنٹ سے اگر نکل گیا یہ تو آٹانومی کا ایشو ہو گیا اس سے طرح یہ جو براول صاحب نے جو باتیں کی جیسے وہ آئیلنٹ کی بات کی اور پیسے نہیں دے رہے اور تیرہ سال سے تو آپ کی حکومت ہے اس کا کیا پرفارمنس ہے آپ کا تو وہ سب باتیں بھول جاتے ہیں اور اٹیک صرف عمران خان پہ ہے اور اس کے ساتھ اٹیک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور اس پہ ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مومنٹم گین کر رہا ہے اچھا اچھا ہم پہلے نا بلاول کی چونکہ تقریدیں وہاں پہ کافی ساری ہوئی ہیں لیٹس لیٹس بگن بک بلاول بلاول یہ کہتے ہیں کہ ناہل حکومت کے جانے کا وقت آ گیا انہوں نے آئیلنٹ کی آبیسلی کہا کہ کلڈی میٹم دیا ہے کہ اس کا فیصلہ کرو نہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا سر اس کے بعد ایسی دھنگیاں تو پہلے بھی لوگ دیتے رہیں کیا ہوگا سر یہ تو میرے خانے ایسیو بہت آور بلون ہے کیونکہ فیڈل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ملکے جو بھی کرنا ہم کریں گے اور ان انویس کریں گے اس میں اور باہر سے انویسمنٹس آئے گے تو ان کو بھی فائتہ ہوگا میل فائتہ ہوگا یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیڈل تریٹری ڈکلیر اس کو کر کے تو کیا جائے یہ تو وہ مانتے ہیں اور انہوں نے انو سی بھی لیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے انو سی دیا اور پھر اس کو ویڈراؤ کیا پھر اس کو جب ذرا اس شور بچا تو یہ کوئی ایسا ایسیو کھڑا کرنے والی بات تو ہے کیونکہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ یہ پچاس سال کا پروجیکٹ ہے یہ کوئی ایک سال یا دو سال یا اگلے الیکشن کا پروجیکٹ نہیں ہے اور یہ تو ایک ویڈن ہے کہ اس طرح کا کوئی چیز دوبائی کی طرح کے کوئی چیز بننی کہی ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہو جل فکاری بھٹو نے سراچی کے بارے بھی ویڈن کا کہ ہم یہاں کیسی نوز بنائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے اور عرب جائیں گے اور وہ آنگے سارا جیسے ان کا ویڈراؤن انہیں بلکہ بلکہ کیسی نوز بنائے بیسا سراچی کے بیچ پہ جو بات میں کئی ساتھ بن رہا تو ویڈن کی بات یہ اس میں کوئی ایمیڈیٹ نہ کوئی پیسے آ رہے ہیں نہ کوئی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کوئی کسی کو کوئی دفتان ہو رہا ہے نوزری باتیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ تیز رہا ہے یہ بلکل آ آ آ زوردار طریقے سے بات کرنا یہ نہیں ہوگا گر جائیں گے اپنا نہ ہو جائے گا بلکہ مجھے ہسی آ رہی تھی بلاول صاحب کے اوپر جو بھی ان کے رائٹر ہیں انہوں نے ان کو لکھ اس پہ یہ بھی ضرور بتائیں کیونکہ جب تقریریں لکھی جاتی ہیں یہ نوازشریف صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جزن پہلی دفعہ وہ اپنے بیٹے کے دفتر سے باہر نکلے تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے یعنی تقریر انہوں نے لکھوا ہی ہے کہیں سے بیٹھ کے سر یہ لیڈرز جب تقریریں لکھوا ہی جاتی ہیں مشیر ساتھ بیٹھتے ہیں تو ریدم نہیں آتا تقریروں کے اندر بات اتنی مصبت نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ضرور تھا بہت ساری باتوں کو انہیں بھی سمجھنے آئی کہ ان کا ان کا مطلب کیا ہے وہ شیئر نہیں تھا نا وہ اگر اچھا انہوں نے نا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی والوں کا خون چوس رہا ہے سر میں نے یہ سوال اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اب راج گروپ زرداری صاحب یہ فرنٹ مین یہ تو کہانیاں یہ سب موجود ہیں تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک خون چوس رہا ہے ان کے یہ تو ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے پھرکل آتی ہے یہ کہ الیکٹرک ابراج گروپ کو لے کے ہی آئے تھے اور میں نے تو اس وقت کراچی میں تھا اور میں نے اس پر پڑی ایک لمبی ریپورٹ بھی کی تھی بلکہ میں نے ابراج گروپ کو انٹرویو کیا تھا کوئی تھرٹی فائل کے قریم میں نے ان کو لکھ کے بھیجے تھے اور ان سے کہا تھا آپ مجھے لکھ کے جواب دیں اب پتہ نہیں اس وقت زرداری صاحب بیٹھے تھے ان کو بھی سمجھ نہیں نہیں آئی یا انہوں نے اوور کانفرڈنس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے پورے اٹھ پینتیس سوالوں کے لکھ کے جواب مجھے دے گی اس میں بہت سڑے سوال یہ تھے کہ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو ابراج گروپ کے لوگ ہیں یہ زرداری صاحب سے ان کی رشتداری ہے کہ کیا آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ حاکم علی زرداری کے گھر میں ٹھرے ہوئے جب سے آپ آئیں اس طرح کے بہت سارے سوال تو وہ سب انہوں نے مان لیے کہ بلکل ٹھیک ہے اور دو تین رشتداری ہیں انہوں نے بتائیں اور انہوں نے کہا یہ ہمیں ان کو دیا اب جو کچھ وہ کر کے پھر وہ ان کا جو بیڑا کا لکھ ہوا جو وہاں سے پکڑے گئے جو بیوہ لے کے تو یہ آئے تھے بلکل زرداری صاحب لے کے آئے تھے براور صاحب پھر میں کہا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا کراکی صاحب اببہ سے پوچھیں اپنے میرا خیال ہے وہ بتائیں گے زیادہ آج وہ مولانا فضل الرحمن بھی انہیں ملنے کے لیے گئے تھے پہلے جلسے سے پہلے وہاں ملاقات ہوئی ہے اسمتال کے اور وہاں پر بھی تبادہ خیال ہوا ہے ریزرویشن سر آئی ہیں ہماری خبر یہ کہتی ہے سورسز ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ریزرویشن بڑی زبردست قسم کی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی موجود ہے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے بھی اور پھر اب جو نون لیگ سے بھی تحفظات موجود ہیں کہ اگر آپ اداروں کے سامنے ڈریکٹ یعنی ان کا نام لیں گے اس سے پہلے آرمین چیف کا اس طرح نام کبھی بھی نہیں لیا گیا اجستان لیا گیا رہی ہے کہ شاید یہ اتحاد زیادہ دیر نہیں چلے گا چونکہ ابھی یہ دوسرا جلسہ تھا شاہین صاحب تیسرا جلسہ ہونا ہے چوتھا ہونا ہے اور پھر آج تو گلے میں خراج تھی گلہ خراج تھا یہ بیانیاں جو ہے وہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے نہیں میرا خیال ہے یہ گلے میں خراج بھی ہوگی ظاہر ہے اور بھی پریشانی تکریف ہوگی لیکن اس 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 موضوع پہ جو امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ آج چودری اتحاد زیادہ حسن کامیٹی اور آن ڈی ریکارڈ ٹی وی سے تھی ہوگی بہت نہیں آپ نے سنی کی نہیں سنی لیکن انہوں نے ٹی وی انٹریڈیو میں یہ کہا شباز شریف کے حوالے سے تو سنی جو رونے کہیں نہیں نہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا جی اے ٹیو سے ایک برگیڈیا صاحب کہا رہا ہے اور ان سے کہا گیا تھا کہ آج آپ نے تطریر نہیں کرنی ہے یہ اتحاد آج کو ریکورٹ کر رہا ہوں جو آلریڈی ریکارڈڈ ٹی وی وجود ہے اور اس کے بعد انہوں نے تطریر کرنے سے آہ آہ انکار کر دیا یا مازل کر دی اب اس کے بعد ایسیدان صاحب نے کہا کہ یہ جو کل تک اتنا زور شور لگا کے چیاریز کر رہے تھی اور کنفرنٹ کر رہے تھے اور انقلاب لہ رہے تھے کہ ایک فون پر یہ آج بیٹ گئے تو یہ انسا انقلاب اور پھر انہوں نے باقی شہبہ شریف صاحب کی باتیں کی کہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے بیٹھے کوئی ان کو آہ مجبوری نہیں ہے وہ اس سارے ایسیوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں اور اس کی وہاں چاہتے ہیں آہ آہ ناب کے پاس بیٹھ گئے یہ تو اب دیکھئے بات تکلیر ہو رہی ہے کہ بھی دو بڑے شوز کے بعد ان کو جو بوسٹ ملنا چاہیے تھا مومنٹ کو وہ مجھے کہیں نظر کی آتا ہے ایک بات ہوئی ہے ایک بات ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر اُلٹا جو آہ بیک لنچ جو آیا ہے وہ زیادہ سخت ہے امران خان صاحب نے اتنی سخت تکلیر کیوں شاید پہلے نہیں کرتے وہ یوں ہاتھ کر کے انہوں نے کہا میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یوں کر کے انہوں نے کہا تو آپ آہ دار ہمیں سمجھ دیکھتے ہیں یعنی یہ سہتر کہ وہ غصے میں ہے یا وہ شاید یہ میرا اب تجزیہ ہے اور انفرومیشن نہیں ہے وہ ریفلیکٹ کرنے سے شاید جو بات انہوں نے سنی ہو اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ سے یا فوج کی سائٹ سے کہ دیکھیں اتنا یہ انہوں نے ہمیں اٹیک کیا تو ہم اب اس کو ہم تو دریکٹ جواب تو نہیں دے رہے لیکن یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ دے وہ جواب یہ جو بھی ہو تو اس کا بھی میرا خلال ہے کچھ اس نے ضرور ہوا ہوگا کہ انہوں نے پھر وہ اتنی سخت تکلیر کی اس کے بعد پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اب ارسٹ ہوں گی لوگ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل میں آو گے تو چیزیں آہ وی آئی پی جیل نہیں ملے گی تو یہ سارا کچھ ان کے لیے نیگٹیو جو بیک لینش یہ وہ زیادہ ہے اور پوزیٹیو جو بوسٹ رونے چاہیے تو وہ مجھے نظر نہیں آرہا تو یہ آگے اس نے دن چلتی ہے اگلا جو اب اس کی جو میٹے ہیں کوہٹا میں دیکھیں یہ گجران والا وز پی ای ملن ہوم بیس اور جو کہ بہت بڑا ہونے چاہیے تھا اگر یہ اتنا ہی کر لیتے کسنا عمران خان نے اپنے مینارے پاکستان پہ کیا تھا تو بہت بڑا ہوتا ہے یعنی گیارہ جماعتیں ہیں سر گیارہ جماعتیں ہیں مگر چلے پی جی مل انہا یہ ہوسٹٹ تھا ان کا گھر تھا یہ اگر اتنا ہی کر لیتے تو بہت بڑی بات ہوتی وہ نہیں ہوا کراچی میں سندھ گورنمنٹ گورنمنٹ میں اور سارا ارینجمنٹ ان کا تھا مگر وہ اتنا ہی ہوا جتنہ پیپل پارٹی کا ہوتا ہے گیارہ جماعتیں کہیں نظر نہیں آئی پر ان کے ان کے لیے آسان ہی ہوگی بندے باہر سے بھی آئے ان کا جلسہ بڑا ہوتا ہے اب تیسرا جو ہے وہ تو نہ وہاں پہ پیپل پارٹی کا کروڈ ہے نہ نون کا کروڈ ہے مولانا صاحب کے جو بھی دیسے وقت آنگے وہ ہوں گے مولانا صاحب دونوں جلسوں میں بہت ناراض ہیں آج بھی یعنی یہ ہوا کہ جب مولانا صاحب کھڑے ہوئے ٹکلی کے لیے تو رات کے بارہ بجھنے سے پاکٹانی اور کراؤڈ پیچھے سے آدھا جا چکا تھا تو وہ اس بات میں خوشنی کی ہے کیا ہو رہا ہے سر یہ بھی بتائیں آج کی مولانا فضل احمان کی کیا بات کر رہے ہیں تقریر میں انہوں نے کہا چین کی دوستی کا حوالہ دیا یہ ضرور روشنی ڈالیں چین سے ہمارے کیا کہیں حالات خراب ہو گئے ہیں سی پیک رک گیا ہے مشکلات بن گئی ہیں چونکہ اپنی تقریروں میں اس طرح دوستیوں کو گھزیٹا جا رہا ہے اور وہ آج انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ دوستی ہمالیا سے بلند سمندر سے گہری اور شہ سے دار میٹھی تھی کیا ہوا تو کیا ہوا سر دوستی کو دوستی میں کئی درانے بلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا اسے بھی یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے قوم کے سامنے مولانا صاحب کو نظر آ رہی ہوتی ہے سی پیک تو جس طریقے سے جس پیس میں چل رہا ہے وہ میرا خیال ہے اسی پیس میں چل رہا ہے بلکہ جب سے یہ جنرل آسین باجوا آئے تھے تو وہ انہوں نے کافی کوارڈنیٹ کیا تھا اس کو کافی چیز بھی کر دیا تھا آپ نے دیکھا کہ ریلوے کا ایگریمنٹ ہوا جو کہ جب میجر ڈیل جو ایم ایل ون تیسے کہتے ہیں مین لائن اور شیعہ کمیشید صاحب تو اس پر مٹھائی ہیں بات بات کے تک کہ یہ میرا ایگریمنٹ ہو گیا تو وہ چل رہا ہے اور ابھی سی پیک کے وہ آسین باجوا صاحب بھی بھی ہے اور وہ چلا رہے ہیں پلٹیکل اس کو پلٹی سائنس کرتے لوگ کیونکہ بلوجستان کے حوالے سے زیادہ اثر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ لوگوں کو پروجیکٹس آ رہے ہیں کام نکل رہے ہیں لوگوں کو فائدے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مل رہے ہیں ان لوگوں کو اگر کچھ نہیں مل رہا یا کم ملا ہے تو پھر لوگ جوڑ نہیں چاہتے ہیں مولانا صاحب نے ایک جو بات کی وہ مجھے بڑی حق اس پر حقی بھی آئی بیاد کو آج زیادہ تر ہستے ہی رات سنتے ہیں ان کی تقریر ہے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیں چارہ ڈالیں گے ہم اس کو کھا لیں گے تو مجھے میں نے کہا ہچانے کی کیا بات کریں مولانا صاحب مجھے جب سوچا میں نے کہا جی بلکل مجھے تو لگتا ہے بلکل ایسے ہی کیونکہ جہاں جتنے لوگ آئے انہوں نے آپ کو چارہ ڈالیں آپ نے کھایا آپ ہر ایک کے ساتھ رہے مشہرہ کے ساتھ بھی رہے نواز شریف کے ساتھ بھی رہے بھی نظیر کے ساتھ بھی رہے جو بھی آیا اس کے ساتھ رہے یعنی پولٹیکل نون پولٹیکل پارٹی نون پارٹی ہر جگہ آپ رہے تو مرسل تو یہ یہ کہ جو چارہ آپ کو ڈالیں تو آپ کھانے کے تو ابھی بھی اگر آپ کچھ چارہ ڈال گیا تو بھی چید آپ اچھیپی کرنے ہے اگر کوئی ڈالیں تو بھی چید کوئی ڈال نہیں رہا آج سر ایک ایمپورٹنٹ چیز جو سیریس بھی ہے اس پہ بہت ساری ریزرویشنز ہیں لوگ یہ جس طرح آج حامد میر نے بھی کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو ٹیلیویین چینلز ہیں بلوچستان کی جب بات آتی ہے اسے کارٹ کارٹ کے دکھا رہے ہیں محسن داورد کی بھی تقریر آج ہوئی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ جب محسن داورد تقریر وہاں پہ کر رہے تھے تو شاید جو ساؤنڈ سسٹم تھا اس کی آواز کو کم رکھا گیا اور اس طرح وہ نظر نہیں آیا خیر وہ تقریر نہیں دکھائے گئی تو حامد میر نے بھی سکرٹی سائز کیا بلوچستان کا معاملہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سینسٹیو ہے سی پیک وہاں موجود ہے تحشدگردی وہاں پر اب ہوئی دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں ریپورٹس موجود ہیں کس طرح انڈیا انوالو ہے کس طرح فنڈ کیا جا رہا ہے تحشدگرد چین وہاں پہ موجود ہے کل بوشن سر یہ سب چیزیں موجود ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو وہ جو بار بار بلوچستان کو اور آج بلاولیں بھی اپنی تقریر میں کہا کہ اجتماعی قبر اور پھر بچے غائب ہو جاتے ہیں ماں کے بیٹے کہاں جاتے ہیں تو سر اس چیز سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں وہ لوگ جو غدار وطن ہیں ان کا حال تو غدار وطن جیسا ہی ہونا چاہیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہنے کے لیے لیکن یہ بات پھر کل ٹھیک ہے کہ بلد دستان میں اور سیپیک پہ جو کام ہورا ہے اُس کی میجر جو سپربیجن کہلیں آپ یا اس کو جو ہینڈل کر رہے ہیں وہ آپ کے آہ آرمی والے کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ والے کر رہے ہیں。 اس میں مستل کہنے میں کوئی ہنڈ نہیں ہے یا کوئی ہہلنسовали نہیں کیونکہ اِسنے بڑے بڑے commitment ہیں ان کے اِسنے بڑے بڑی بڑی انویسمنٹس وہاں پہ کی ہیں انہوں نے اور کرنی ہے بھی کہ وہاں پہ یہ اس طرح کی پولیٹیکل جنگلنگ اور یہ پولیٹیکل لینا دینا گیم ٹیک اور یہ سارا جو ہے یہ وہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتے یعنی سٹیبلیٹی چھائی سٹیبلیٹی چاہیے پاکستانی سٹیٹ اور پاکستان اور چائنہ یہ سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اور چائنیز ہمیشہ اسی بات پہ وہ لوٹ دیتے ہیں کہ جی آپ کیا سٹیبلیٹی رہنی چاہیے یہ پروجیکٹ چلے گا سٹیبلیٹی ہوگی تو چلے گا جو بھی اس کے درمیان راستے میں آتا ہے پھر وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی زیادہ میجر اسو نہ بنے میجر اس پہ کوئی نہ ہو یا میجر کوئی ان کو کرنے پڑے مینیز کرنے سے تھوڑا بہت ٹکلنگ کر کے آواز کم کر دی یا تیز کر دی یا بند کر دی اس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں ابھی تک تو کر رہے ہیں آگے جاتے لیے کہ اگر کوئی زیادہ بڑا کوئی وہ ہو گیا تو پھر اور طریقے سے ہینڈل کریں گے جو آپ محسن داور صاحب کی بات کر رہے وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو وہ بلکل یعنی ایک طرح سے کرش بھی نہیں کر رہے بھبا بھی نہیں رہے لیکن ان کو پوری طرح سے بات بھی نہیں کر رہے کہ ہی آپ آپ یہ سٹیٹ کے جو معاملات ہیں اس میں آپ انٹرکیئر کرنے یا آپ چیزوں کو خرابی کے طرف لے جائیں تو یہ پولیسی یہ ہے اور یہ ہی رہے گی اور ان کو سی پیک اور بلکستان میں میجر اس طرح گھرول نہیں ملے گا کہ یہ اپنے وہی باقی جگہوں کی طرح کھانا پینا شروع کر دیں اور وہ اس طرح کے معاملات کریں اچھا سر یہ بھی روشنی ڈالیں جماعت اسلامی انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائے جائے گی یہ تحریکیں چلا کر سیاسی جماعتیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جماعت اسلامی اس سے پہلے پی ڈی ایم کا پاکسین ڈیمکریٹک مومنٹ کا حصہ نہیں بنی لیکن اب ان کی طرح سے بھی اعلان کیا گیا ہے جماعت اسلامی کا ایک الگی ٹریک ہوتا ہے ہم اسے سے اور وہ ان کے پاس کپیسٹی ہے اسنی کہ وہ چھوٹی موٹی پورے ملک میں تحریک چلا لیں اور وہ چلاتے ہیں لیکن آج تک جماعت اسلامی کی اکیلی تحریک کا کوئی سکس سٹوری نہیں ہے وہ ان کی اپنی پولٹیکس اپنے آپ کو زندہ رکھنا اپنے آپ کو پولٹیکری ایکٹیو رکھنا وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جب تک وہ کسی بڑے گروپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں ان کا کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی امپیکٹ کر رہے ہیں اور ابھی بھی میں رکھا کہ یہی ہوگا ابھی کافی دن سے وہ تو چلا رہے ہیں ابھی ابھی نہیں ان کے گئی جگہوں پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں نکال رہے ہیں تو اب نومبر سے انہوں نے ایک اور نئی تاریخ دے دی ہے ٹھیک ہے نئی تاریخ میں وہ یہی کریں گے جو پہلک کرتے تھے مگر جو وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے ہیں یہ ایک بات تو یہ ٹھیک ہے اور ان کی جو جو مومنٹ ہے یہ کوئیٹہ کے بعد میں رہا کہ زیادہ کلیر ہو جائے گی کہ اب یہ کہاں جاری ہے یا نہیں جاری مجھے تو لگتا ہے کہ کوئیٹہ کے بعد اور زیادہ گڑپڑ ہوگی اور یہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ آہ جو جو نیرےٹیو کی بات ہے کہ ہم نے ریزائن کرنا یا نہیں کرنا اس کاٹ کھیلنا یا نہیں کرنا اٹیک کرنا یا نہیں کرنا یہ سب اب تو کلیر ہوگی بلاوال نے بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم یہ we don't like this کہ پرسندی اٹائک کیا جائے نام لے کے تو آج پھر وہ نہیں ہوا آج جن کی تقریب بھی نہیں ہوئی ہم نے سنا تھا کہ زرداری صاحب تقریب کریں گے وہ بھی نہیں ہوئی آہا تو یہ تو مجھے کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور جو اسلامی کھڑا بات اس میں جو اپنا ایڈ کر سکتی ہے لیکن کوئی ایسا سیریٹ سیٹ نہیں آ رہا کہ اچھل تو ان کا حضب یہ تھا نا ٹارگٹ تھا کہ تیرا گڑھ بڑھ کر دی جائے کہ بھی مارک تک الیکشن نہ ہو ان کو بھی سٹیبلیز کر دی جائے سر یہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیں آہ کہاں یہ جا رہا ہے شباز شریف میں پیغام بھیجا ہے آہ اسحاق اپنا آہ چودی نسار کو اور آہ پرانی دوست ہیں خبریں لگی ہیں اور آہ کچھ حملے بھی سورس سے کنفرم کیا اس میں کتنی صداقت ہے بات کچھ اسی طرح کی ہے اور وہی کہتے ہیں کہ ہم مجھے ریسکیو کیا جائے اس بیانیے کو ریسکیو کیا جائے کہ کسی ایک فرد کے آہ کو بچانے کے لیے یا اس کے بیانیے کو بچانے کے لیے پوری پارٹی کو ڈیبویا نہیں جا سکتا آپ کو یاد ہے چودی نسار کا ایک اپنا موقف تھا اور وہ ہمیشہ بلکہ انہوں نے طبی لفظوں میں پہلے کہا پھر سب کے سامنے کہا پھر وہ کہا انہوں نے کہ آپ اداروں کے خلاف محاضرائی نہیں کر سکتے اور اگر پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اداروں کے ساتھ محاضرائی نہ کی جائے اور وہ اٹھٹے رہے اب ان کو یعنی ریسکیو کے لیے بلائے شباز شریف نے اور آہندہ دنوں کے اندر گرفتاریاں بھی ہوں گی اور جو لوگ کہہ رہے تھے نا جساں آپ نے کہا کہ اتداز حسن صاحب کہتے ہیں ہمارا بھی تجزیہ یہ ہے کہ فیس سیونگ انہوں نے کی ہے چونکہ آرمی کے خلاف بولنا نہیں چاہتے اگر جسٹ امیجن سر اگر آج یعنی پہلا جلسہ جب ہوا جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر شباز شریف کے کیا حالات ہوتے انہیں بھی تقریر کرنی پڑھنی تھی اور پھر سارا مندہ ان پر بھی آتا تو انہوں نے تو اپنی فیس سیونگ کر لی اور اب وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے جوڑ توڑ کا سستہ جاری ہے سوال یہ ہے کیا شین لیگ بننے جا رہی ہے کیونکہ چولینی سار ایکٹیو ہو گئے ہیں شین لیگ اس کو نہیں کہیں گے وہ نام ظاہر ہے اتنا اپن لیگ تو نہیں آئے گے آپس میں لڑائی نہیں کریں گے لیکن جو جو پاور جو بیلنس جو ہے نا وہ انٹرنل بیلنس شپ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ابھی تک تو یہ ہم دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ جی مریم نواز نے ایک انٹرنل کو کر لیا ہے اور چیباز شریف کو سائیڈ لائنگ کر دیا اور وہ انہوں نے آکے پورا گرام کر لیا ہے نونڈی کو ہائی جیک کر لیا ہے یا اس تو قبضہ کر دیا ہے جو بھی کہنا مگر اب یہ جو جو نکلے ہیں دو تین جلسوں کے بعد جو اب چیزیں نکل رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ ان کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے اس نیریٹیو سے اور پائدہ کم ہو رہا ہے اگر یہ ان کی مومنٹ بہت زیادہ اقدم گوش لے کے بڑھ جاتی ہے اور بہت تیز ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا پاکستان وہاں نکل رہا ہے اور آج تو کسی نے آج میرے خیال مولانا حضور رحمان کو کیا کہا تھا امام انخلاب ٹائٹل کیا تھا آج تو وہاں میں پہلے ایک امام خمینی صاحب بنے تھے اپنے پہ امام انخلاب صاحب بن جائے وہ انخلاب انخلاب کا ہی نظر آنی رہا تو یہ پھر ان کا نیریکٹیو چلے گا نہیں اور اگر گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تو شہباز شریف کا اور ایک اور جو اس میں پلے ہوگا اور وہ ہے حمزہ کا میں نے ایک اور نگا میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کی تو لوگوں نے کچھ اچھا نہیں منایا اس کو کہا کہ آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا دیکھئے میں نے یہ کہا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ ان کی اب لاہور کی ایک ایمل اینڈ کی جتنا کے ڈر ہیں ایکٹیو ایپٹیویسٹ ہیں جو ان کے اوپر پورا کنٹرول ہم جاتا ہے وہ ساری جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی لاہور کی اور یہ وہ سارا کوئی تو مکل کرتا ہوں اب وہ سارے کیونکہ سائیڈلائن ہو گیا ہے اور اس نے عشق سے غائب ہے تو وہ مریم کے پاس لگیا ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہے جو پورے ان سارے لوگوں کو ایکٹیویٹ کر سکے اور یوز کر سکے وہ پاور ہے میں نے کہا اگر یہ تھوڑے سی طرح فائن گیم کھلتے تو سب کو میل ملی ہوئی ہے اس کو بھی میل مل جاتی تو وہ پھر یہ مریم اتنا آگے نہ جاتی ہوں اتنا یعنی اگریسیب بھی نہ ہوتی ہی اور یہ اتنا ان کے ہاتھ سے کنٹرول بھی نہ ہوتا اور یہ پھر یعنی میں نے بھی جو بھر ہو جاتا مگر اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ مریم چونکہ اب پوری طرح سے چلی گئی اور اب وہ چل نہیں رہا تو اب ان کا مطلب ہے یا تو وہ بلکل بھیل ہو جائے گا اور پھر شواز کریم کو واپس ہی لینا پڑے گا اور اگر وہ ہوا تو پھر چونسی دنسار کا بلکل بڑا رول بنٹا ہے کیونکہ ایک نئے ٹریکٹر کو آکے ہی وہ پھر آکے چلائیں گے اور میرے خاصے وہ کر بھی چکتے ہیں کیونکہ اتنا عرصے سے وہ بیٹے ہوئے دھر پہ اور انہوں نے کچھ نہیں کہا بڑے فارم اپنی اپنی پوزیشن پہ ہی بیٹھا ہوئی بلکل صحیح سر جاتے جاتے آخری سوال آپ سے کر لیتے ہیں بتا دیں کہ عمران خان کے لیے چیلنجز اب کیا ہیں دوسرا جلسہ ہوا حکومت کو گھبرانا چاہیے یا نہیں گھبرانا چاہیے جلسوں سے تو میرا خیال گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ وہ گھبرارے وہ گھبرارے وہ جو مہنگائی اور جو ریلیف بلا ہو جانا میری بلکہ ایک دو دن کل پرسوں ان سے میرے ہوئے تو میں نے بھی یہ پوچھا کہ جی آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں جو آپ سے کرنے کا کام ہے اور میں نے یہ سنا میں نے بلکہ کہا کہ آپ کو لوگوں نے مس انفارم کیا ہے آپ کو لوگوں نے مس لیڈ کیا ہے کہ یہ جو کینی کی اور آٹے کی اور یہ جو سٹاک کی سپلائی ڈیمانڈ پوزیشن پر آپ کو کبھی امپورٹ کر رہے ہیں کبھی آپ نہیں کر رہے ہیں کبھی یہ سب ان کی جو میں کیا ہوں انہوں نے انکواری کر رہی ہے کرا رہے ہیں اور تیس دفعہ جو جنہوں نے ہمیں مس لیڈ کیا ہے ان کو ہم سزا دیں گے چاہیے بیروکریٹر چاہیے کسی بڑی آفیشل ہوں یا چوٹے ہوں یا بڑے کو رکے اور اپنی ریٹ کو وہ اسٹیبلش کریں یہ تو کام ہر گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور یہ ان کو کبرا چاہیے اور میں رکھانے وہ کوشش کریں گے اور یہ ہی ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے یہ جلسے وال سے میں رکھانے کوئی اتنی بڑا چیلنج نہیں ہے سب یہ بھی جات جاتے کمنٹ ضرور کر دیں جس طرح ماضی کے اندر ہم نے چار دن پہلے بھی دیکھا زہیر الاسلام صاحب کا بھی رپلائی آیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں جسے سا مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ماشاء اللہ ملک میں لگ جائے گا جواب آ گیا پہلے بھی ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی جواب آیا اور اب خموش کی اتنی کیوں ہے جواب کیوں نہیں آیا آرمی چیف کو ڈریک مخاطب کر کے کہا گیا ہے دیکھیں میرا خان جیسے میں نے پہلے کہا کہ ناراض کی دعا بہت ہوگی اور ناراض کی اسی وجہ سے عمران خان ساب بھی بہت اگریسیولی اس کا جواب دے رہے ہیں تو یہ ہی سوچ گیا ہوگا کہ ابھی کیوں سے وہ باہر چلے گئے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا آہ آل تاب وائی کے سیرے میں کہ وہ بہت لمیٹر چوئی تقریر کرتے تھے لیکن ہر کیس کا جواب آہ اسٹیبلیشمنٹ اور آرمی ہی تھی تو وہ اس کےٹیگری میں میرا خیال ہوتے ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ آپ روزی تقریر کریں گے تو ہم چیار روز آپ کو جواب دیں گے چاہ کریں گے لیکن گورنمنٹ نے پرائیوزٹر نے جواب دیا ہاں اگر کوئی یہ معاملہ اور بڑھ جاتا اور اب یہ آج کے جلسے میں باقی سارے لوگ بھی مل کے اور ان کے عورت ساتھی سب مل کے اگر ڈریکٹ اٹیک کرتے تو پھر رکھانے ضرور کوئی نہ کوئی ریسپالس آتا تو یہ سٹیٹیگی لگتی ہے کہ یہ ابھی کام ہو چرہ جائے تو بہتر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ویرز یہ ہمارا آج کا شو تھا اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجئے گا اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی ہم تک پہنچائے یقین ہے ہم اپنے اس پرگرام میں ان کا ضرور آہادہ کریں گے اور چینل کو سبسکرائک پر نہ بات بھولے گا مجھے لندن سے اجازت دیجئے اور شاہن سبائی صاحب کو امریکہ سے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ علیہ وسلم سر تینکیو سر گوڈ بلیس یو موسیقی